اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آنسٹو ہی لنگ ور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس وڈیو کا ٹاپک ہے برج کوس والوں کا سال دو ہزار بیس کیسا رہے گا تو وڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں ابھی سبسکرائب انڈ پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی وڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ساتھی ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہم انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے برج کوس برج کوس ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی تاریخ پدیش 23 نومبر سے 21 دسمبر کے درمیان ہوتی ہے یا جن کے نام کے پہلے حرف فے ہوتا ہے ان کا برج کوس بنتا ہے برج کوس والے بہت مذہبی اور انتہا پسند ہوتے ہیں یہ سال آپ کے لئے خوشیوں کی نوید لے کر آ رہا ہے کیونکہ آپ پچھلے سات سال سے ساڑھ ستی کا شکار تھے اس سال اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور اب آپ اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں گے دو ہزار بیس میں سارا سال مشتری اور زہل کا اجتماع آپ کے دوسرے خانے میں ہوگا مشتری 20 دسمبر کو تیسرے گھر میں چلا جائے گا اور زہل بھی 18 دسمبر کو تیسرے گھر میں داخل ہوگا جو سفر رشتے داروں سے متعلق ہے آپ کے لئے سفر اور رشتے داروں کے معاملہ ٹھیک رہیں گے جبکہ زہل شوشل زندگی، خوشبختی اور محبت کے معاملت پر حکومت کرتا ہے چنانچہ مالی گھر میں زہل کی مجودگی، کاروباری فراست، آقبیت اندیشی اور کفائش شاری لائے گا لہٰذا جو کچھ حاصل ہوگا اسے اچھے سے استعمال ملائیں کچھ افراد کو ترقی کے ذریعے بھی ملیں گے جو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوں گے خانہ مال میں مشتری کی مجودگی کی وجہ سے دو ہزار بیس مالی لحاظ سے اچھا سال ثابت ہوگا لیکن اس سال دوستوں کے ساتھ کاروبار میں ہرگز شراکت نہ کریں چاہے وہ کتنے ہی قریب اور عزیز دوست کیوں نہ ہو اس سال دوستی اور مالی معاملت کو ہر قیمت پر الگ رکھیں انعامی سکیموں میں حصہ لینے اور روپیہ پیسہ جیسے کرز دینے سے پرہیز کریں چودہ سے چوبیس اپریل کے درمیان کسی بھی سرمایہ کاری میں حصہ نہ لیں نہ ہی وہ کام کریں جس میں آپ کو خطرے کا امکان ہو اس سال آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا آپ مالی فوائد حاصل کر سکیں گے لیکن صرف وہی لوگ مشتری کی مجودگی سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو خود بھی مالی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور جو چاہیں گے کہ روپیہ خود با خود ہاتھ میں آتا رہے وہ خانہ مال میں مشتری کی مجودگی کے باوجود بھی بہت کم فائدہ حاصل کر سکیں گے زہرہ چودہ جنوری سے لے کر سات فروری تک خانہ مال میں ہوگا جس کے نتیجے میں خاندانی یا گھریلو معاملہ سے فائدہ حاصل ہوگا زہرہ چونکہ مالی معاملت اور دراز کے سفر پر حکومت کرتا ہے لہٰذا امکان ہے کہ کوشش افراد کو سات ستمبر سے بارہ اکتوبر کے درمیان بلا ارادہ سفر کا موقع ملے گا کچھ افراد دسمبر میں نئے گھر میں منتقل ہو جائیں گے اور کچھ کو نئی ملازمت مل جائے گی اس سال اگر چودہ اپریل سے لے کر سات اگست کے درمیان آپ کی شادی ہوئی تو آپ کے لئے خوشکوار مستقبل کی نشاندہی ہو رہی ہے محبت کے معاملت کے لحاظ سے اگر جذباتی مشکلات کا سامنا ہے تو اس وقت اس مسائل کو سلجھائیں تاکہ حلیل رکاوتوں کا خاتمہ ہو سکے ذاتی تلق کے لحاظ سے 22 مئی سے 30 جون کا وقت بہت بہتر ہے 7 ستمبر سے 2 اکتوبر تک سفر، تلیم اور بیرون ملک سفر اور تجارتی امور کے معاملات میں بہتری آئے گی 19 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان محبت کے معاملت اور تلقات میں مضبوطی پیدا ہوگی وہ لوگ جو مسالی شریک حیات کی تلاش میں ہیں ان کے لئے ستمبر کا مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا اس سال زہل کی تیسرے گھر میں مجودگی کی وجہ سے خاندانی مشکلات سر اٹھائیں گی بہن بھائیوں کے معاملت تکلیف کا باعث بنیں گے جس سے کام پر بہت اثر پڑے گا وہ لوگ جن کا کام ٹرانسپورٹ کا ہے ان کو کام سے مفاد نہ ملے گا اور اخراجات بہت ہوں گے بعض عزیز و اکارب سے تلقات بگڑ جائیں گے وہ عزیز جو عمر میں بڑے ہیں ریٹائر ہو جائیں گے ان کی ذمہ داریوں بھی آپ کے کاندوں پر آن پڑیں گی اسی وقت جو مشکلات ہوگی ان کو اکل مندی سے نبھائیں اور درگزر سے کام لیں نئے تلقات اور شراکتداری قائم کرنا بھی فائدہ دے گا تلیمی سرگرمیوں والدین کی صحت اور جائدات سے متلقہ معاملت اور کام تلقات میں التوا کا سامنا رہے گا 23 ستمبر سے دسمبر کے درمیان آپ کی توقعات جس سے بھی ہوگی پوری نہیں ہوگی مالی سودے بازی نہ کریں قانونی معاہدات اور جائدات کے امور میں غلطیاں ہوں گی کیریئر اور جا تلبی کے لحاظ سے اگر اہم فیصلے کرنے ہیں تو نہ کریں مالی معاملت احتیاط کے متقاضی ہوں گے اگر آپ اپنی مشکلات میں کمی اور اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوہے مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا یہ لوہ آپ کے لئے فتح نامے کا کام کرے گی اور یہ آپ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئے آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل آسٹرو ہی لنک کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ